بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ذرا آپ کا صبر چاہیے خبریں پہلے بتاعتو تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں بڑی چال چلنے میں کامیاب بلوچستان کا مارکہ سار ہوگا یہ پہلا بڑا جلسہ کامیاب حقیقی منوں میں یہ تحریک ازادی شروع ہوئی یہ بڑا حساس صوبہ ہے آج تحریک انصاف نے کمال کیا لیکن انہوں نے جلسے سے پہلے بہت بڑی واردات بھی ڈالی اور نواز شید بلاخر اپنی پٹاری سے بڑا سامپ نکال کے اب آخری حد تک جانے کو تیار ہے بڑی میٹنگ ہوئی پیغامات ہوئے اپنے بھائی اور بیٹی کی حکومت قربان کرنے جا رہے ہیں اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا مہرہ راجہ ریاض مہروں کے مرض میں مبتلا ہو گیا دنیا واقعی مقافات عمل ہے ابھی باقیوں کا انجام بھی آپ دیکھئے گا ایشین ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں پاکستان خطے کا مہنگا ترین ملک ترقی میں سب سے پیچھے برطانیہ نے چوبیس خطرناک ممالک کی فیرست میں پاکستان کو شامل کر لیا اور بلوچستان میں انہوں نے دفعہ 644 لگا کے جو وہاں بڑی واردات کی ابھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آئی جی پنجاب کا اطراف بہاول نگر کے واقعے میں پولیس کے جوانوں نے پروٹوکول فالو نہیں کیا کیا وہ باقی پاکستان میں کیا ڈانلڈ ٹرامپ کا بہت بڑا بیان جو اب اسرائیل میں ہو رہا اس کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ بڑا اہم معاملہ جس میں اب یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف ایران کے جو پاسدارانہ انقلاب ہے اس نے بڑی کل خطرناک بیان اور تصویریں شیئر کی دنیا کے دیگر ممالک اس وقت کینیڈا سمیت جرمنی نارویج یورپ کے تمام مغربی ممالک اپنے شہریوں کو اسرائیلی سرزمین سے نکال چکے سفارت خانے خالی کر رہے ہیں بائیڈن کا بڑا بیان وہ تمام خفیہ معلومات کا انکشاف جس میں ایران جلدی اب بدیر اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے قطر کوئیت کے بعد اب ترکی نے بھی امریکہ کو اپنی ائر بیس دینے سے انکار کیا کہ اب ہم اپنی کوئی ائر بیس آپ کو نہیں دیں گے خاص طور پر ایران کے حملے کے لیے لیکن سب سے پہلے درونی معاملہ پشین میں جو تحریک انصاف کا طاقتوار شو ہوا محمود اچھکزئی شرفز المروت سابزادہ حمد رضا علامہ راجہ ناصر عباس عمر یوب سالار خان کاکڑ سدام ترین پوری کی پوری قیادت باحفاظت پہنچ بھی گئی گرج برس کر بول بھی رہی تھی اور عمر یوب نے تو کہا محمود اچھکزئی نے تو خیر رگڑ کے رکھ دیا یہ بہت بڑا پنچ تھا خان کا بہت بڑا مکہ تھا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلان بلکل اسی طرح جس طرح زلکار لی بھٹو کا جب الیکشن کے چوری کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی اس وقت آئین پاکستان شدید خطرے میں قانون کے رکھوالے چاہے ججز ہوں یا پولیس والے ہوں ننگا کر کے مارے جا رہے ہیں قانون کا کھلوار ہو رہا ہے پشین جلسے میں دیکھیں ہر طرف پانی چھوڑا گیا توفانی موسم میں بھی پھر بھی محمود اچھکزئی کو اسی لیے بنایا گیا صدر کہ محمود اچھکزئی دیکھیں اس پورے معاملے کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں تحریک انصاف کے پی میں آپ کو پتہ نوے فیصد منڈیٹ رکھتی ہے وہاں سینٹ کے انتخابات سے باہر نکال دیا اور بلوچستان میں صرف ایک وزیراعلا ہے کوئی کابینا نہیں ہے اور اسے پورے کا پورا سینٹ کا الیکشن دے دیا اندازہ کریں وفاق میں فارم فورٹی سیمن کی پیداوار جماعتیں ہیں دو خاندان جو چالیس سال سے پاکستان کو تباہ برباد کر چکے دھونڈ دھونڈ کر بین انہیں ملک سے لا کر انہیں او دو بر بٹھا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے سننے اس کا نتیجہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہم اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے بھی بہت سے مسائل باقی ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے چودہ اپریل کو کلیئر کرنا تھا انہوں نے یہ پاکستان کو کھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمر یوب نے جو کہا کہ ہمارے لوگ نو میری کو شہید ہوئے ہمارے لوگ مارے گئے اور فوٹیج نکالو ذرا سابزادہ حامد رضا کی باتیں سوس نے کہا خان نہ تو اخنواز شریف کی طرح ڈیل لے گا نہ انشاءاللہ پلیٹ لیٹس گریں گے وہ جیل میں بھی آزادی کی بات کر رہا ہے اچھا آج جب مروت اور سالار ترین جلسے میں انہوں نے بڑا روکا ہوا تھے نہیں کسی طرح نہیں آنے دینا پوری لگائی تھی فیلڈنگ اور محمود اچھا اکزائی کی تقریر کے دوران جب شہر افضل مروت اور سالار خان کاکڑ گراؤن میں آئے تو اتنا شندار استقبال ہوا کہ محمود اچھا اکزائی کو تقریر روکنی پڑی محمود اچھا اکزائی بڑی کھل کے باتیں پولیس اور سکیورٹی داروں اور ریاست کو کہ آپ ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی کریں گے تو پھر ہم بہاوت ہم پر جائز ہوگی محمود اچھا اکزائی کی بارے میں ہم کو پتہ ہے کہتے تھے اس کے بچے اس کی ماں کو ڈھونڈو کہاں ہیں تو وہ کہہ رہا تھا ان باتوں کو نہ چھیڑیں ورنہ ہم ہاتھ کٹیں گے یہاں تک بات ہوئی شہر افضل مروت نے ایجنسیوں اور پولیس کو آج جتنا رگڑا حالانکہ بڑا زور انہوں نے لگایا اس کو روکنے کے لیے اس نے کہا جتنا ہمیں آج زور روکنے کے لیے زور لگا رہے ہیں اتنا اگر بلوچستان سمگلنگ روکتے تو آج کہاں سے کہاں پہنچ ہوئے تھے لیکن سمگلنگ میں ملوث یہ لوگ ہیں اب میں سوچ رہا جو مروت پہ خامخواہ تنقید کرتے ہیں شہر افضل پہ اتجار میں سب سے آگے جلسے جلوس ختم اس آتیس کو اتقداری کا سٹیفیکیٹ تو خدا کے لیے اس دفعہ ذرا شرم کیجئے گا وہ لوگ علامہ ناصر عباس نے بھی بڑی خود صورت بات کی تین دفعہ طلاق ہو چکی ہے کیوں حلالہ کرنے کی کوشش کرے دیکھیں ویسے بھی حلالہ میں مولوی اکثر بیوی واپس نہیں کرتا اور اس دفعہ تو بیوی بھی حلالہ کروانے کی مولوی کے پاس جانے کو تیار بھی نہیں یہ جو حلالہ ان کا ہوا ہے تو دنیا جانتی ہے نو میں ہی بھی ایک حلالہ انہوں نے کروانے کی کوشش کی جس طرح تحریک انصاف کو توڑا جائے اب یہ جو دس اپریل نہیں وہ تھوڑا ہی ٹائم میں ان کا باقی پولیس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کے سطیفے بھی آپ کو پتے ہیں ان کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد ہو با اب پولیس کے افسران کے خلاف مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ مدرف آل پریس کانفرنس ہوگی یہ جتنی انہوں نے پریس کانفرنسیں کہا ہی تھی بہاول نگر میں دیکھیں نو میئی کا واقعہ پھر پنجاب میں ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر پنجاب کو اپنا میدان جنگ بنایا ہو یہ یاد رکھیں جس طرح تحریک انصاف خیبر پختون خواہ فضا کر چکی ہے بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اب کافلے پنجاب کی طرف ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں دیکھیں روکنا نہ ممکن ہو جائے گا شیرفزل مروت کی طرح پنجاب میں انہیں کھل کر اب کھلنا ہوگا پنجاب کی قیادت کو مفاہمت کے تمام بیانات کو بھول جائیں صرف مضائمت اور قیادت کو سامنے بھی آنا ہوگا اور شیرفزل کی طرح وہاں کھڑا بھی انہوں اس کو بھی ساتھ لائیں اسی لئے اس نے تو کہا دیا ہمارا اگلا جلسہ لاہور میں ہے اب تو لاہور کے جلسے کو کامیاب کریں آپ کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے یقین کریں اب اس وقت دیکھیں اس تمام تحریک کا اثر کیا پڑا ہے وہ نواز شریف پہ پڑا ہے سب سے بڑا اثر میں آپ کو پوری تفصیل سے اس کا معاملہ بتاتا ہوں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا دیکھیں نواز شریف کو اصل میں یہ پیغام مل چکا ہے کہ یہ جو حکومت بنائی گئی اس کا مقصد صرف وصرف دو مدت ملازمت توسی پاکستان کے کچھ اداروں کو بیچنا ای ایم ایف سے کرزہ پگڑ کے اپنے مال بننا اور عمران خان سے ذاتی سکور سیٹل کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے اس سارے عملوین کے جو مقاصد تھے اب یہ حکومت گرا دی جائے گی اس کے بعد نواز شریف کو یہ اندازہ ہے کہ جو ہی میرا کام ختم مجھے باہر نولی کی سیاست اس کے خاندان کی سیاست اب یہ چند طاقتور لوگوں کے جانے کے بعد بلکل لاوارس ہو جائے گی اس میں جان ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف نواز شریف ابھی دیکھیں عید کے ایک دن پہلے تین صافیوں سے ملا یہ ان کا پرانا ویسے سٹائل ہے غنی اور مجیبور ایمان شامی اب ان لوگوں کو انہوں نے بقاعدہ طور پر نواز شریف نے بیان دیا کہ یہ چھے ججز کا جو خط بھیجا گیا جس میں ججز نے تفصیل سے لکھا کہ کس طرح خفیہ ادارے اسٹیبلشمنٹ تمام فیصلے کروا کے ملک میں انارکی پھیلاریا وہ خط پڑے اس میں واضح ہو جائے کہ بیٹرور میں کیمروں سے لے کے ان کے اہل خانہ کو اغواہ کرنا پھر وہ کیسز کے مرضی سے فیصلے کرانا اور وہ تمام کیسز جو اسلامباد میں ہائی کورڈ یا متحد عدالتوں میں ڈسٹرک کورڈ میں وہ سارے فیصلے جو عمران خان کے متعلق جس طرح خان کے دو سو کیسز بنائے گئے جس طرح عدالتیں اڈیالہ جیل میں لگائی گئیں عدت سائفر توشہ خانہ القادر ٹراز توہین جاج الیکشن کمیشن دفعہ ایک ست چورتالیس ایسے بھونڈے اور سب سے بڑھ کر جو نو میئی کا انہوں نے بنایا ہوا واردات اب یہ واضح طور پر ججز اس میں شامل تھے ججز دباؤ کی وجہ سے تھے یہ انہوں نے خط میں لکھ دیا اب نواز شریف کے پاس سیاست میں دیکھیں بیچنے کے لیے کچھ نہیں اس نے خود ان صحافیوں سے کہا سلمان غنی کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہمارے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ بیانیاں نہیں ہیں اس لیے جب وہ سیاست سے آؤٹ ہے نواز شریف کیونکہ جب عوام سے سامرے رکھے گا اور میاں صاحب کی ایک بڑی پرانی بات مشہور ہے کہ یہ نہ بھولتے ہیں نہ ماف کرتے ہیں جج شوکت عزیز صدیقی دو در اٹھارہ میں برطرف ہوا اس کی پینشن رکھی اس کے بعد قاضی فائز اس کی پینشن بحال کی لیکن وہ جو الزامات لگائے تھے خفیہ داروں پہ وہ قاضی فائز نے ان کو بچا لیا اب نواز شریف اس معاملے میں فریق بننا چاہتا ہے عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا کس طرح اس کے اوپر کیسز بنے اور وہ ساری پرانی روداد کھولے گا لیکن نواز شریف کی دیکھیں لندن معاہدہ میں شہر تیو جو دو تہائی الیکشن جتوائے پھر میں سیاست سے کنارہ کشی کروں عزت سے ریٹائر ہوں لیکن ایسا ہوا نہیں عزت سے ریٹائر ہونے نہیں دیا اب جو ملک میں بیانیاں بنا اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر بیٹھ کے ہے یہ نواز شریف کو حضب نہیں ہو رہی حکومت میں آنے کے لیے جس میں نواز شریف تیار تھا لیکن یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں نواز شریف جنرل باجوا کے ساتھ ڈیل کرنے پر تیار نہیں تھا یہ شہباز شریف تھا جسے اندازہ تھا کہ جس دن فرد جرم لگنی تھی پھر اس دن وزارت عظمہ آفر ہوئی یا جیل جائے یا وزیراعظم تو اس نے وزیراعظم بننے سے کا امان لیا اب نواز شریف کی پوزیشن انہوں نے بتا دی کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں یا اقتدار ہے یا جیل ہے بڑے بھائی کی بات شہباز شریف نے نہیں مانی حکومت لے لی نواز شریف نے اس پر بڑا رنج کا اظہار کیا اس حکومت کو اپنی تسلیم بھی نہیں کرتا تا کوئی یاد ہوگا شہباز شریف پوری کابینہ لے کے لندن چلا جاتا تھا منانے اسے لیکن اب نواز شریف کو لگتا ہے کہ عوام چونکہ اس کی تین دفعہ حکومت گرنے میں خفیہ اداروں کا کردار ہے جنرل باجوہ جنرل فیض اور یہ جتنے بھی جنرل گزرے ہیں ماضی کے اب وہ تمام معاملات اس کے سامنے رکھنے کے دنیا کے چھے جیسے خط کی بنات پر بڑا آسان ہوگا ان ججز کے ساتھ مل کر فریق بن کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا لیکن یاد رکھیں باجوہ اور فیض کو کبھی اسٹیبلشمنٹ قربانی کا بکرہ نہیں بننے دیں گی طاقتور لوگوں کی مدت ملازمت ختم ہو تو آئندہ پھر آنے والوں کے لیے بھی کیسز بنیں گے تو یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنے کسی بھی ساپ کا آرمی چیف یا بڑے افسر کو تختہ مشکری بنانے دیتی تو اس صورتحال میں نواز شیفی کیس تو کبھی جیت نہیں سکتے ہاں اس سے ہوگا کیا کہ حکومت کی وہ مسائل جو یہ ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے بعد حکومت گر جائے گی اب وہ تین مہینے سے بھی پہلے آ جائے گی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دونوں اس وقت مکمل طور پر محسن نکوی کے پاس چاہے وہ آئی جی کی ٹرانسفور ہو سیکچوں کو تبادلے ہو نہ مریم نواز کی بات سنی جاتی ہے نہ نواز شریف شہباز شریف کی اس ٹیسٹ کیس پہ جاویر لطیف اور رانہ سناللہ کوشی نہیں لانچ کیا کہ ربیانیاں بناو دیکھتے ہیں عمام کیا کہتی ہے ان چھے ججز کے کیس میں نواز شریف جو فریق بن کے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کرے گا اپنے پرانے زخموں کا حساب لینے کی کوشش کرے گا لیکن مرکز اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور وہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے اسے نواز شریف کو جواب آ گیا کہ یہ حکومت آپ کی فوراں گرہ دی جائے گی اب جو ہی نواز شریف نے یہ وردات کرنی ہے موسن نکوی آپ کو وزارت عظمہ کا حلف اٹھاتا نظر آئے گا پنجاب میں مریم نواز کی حکومت گرتی ہوئی نظر آئے گی اور اس میں صرف دیکھیں یہ نواز شریف کا نقصان نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا بھی شدید ترین نقصان ہے یہ بھی مشکلات میں فسے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی خان کے کیسے عدالتوں میں تو ختم ہو جائیں گے قانونی طریقے سے تو روکا کیسے جائے خان کو باہر آنے سے دوسری طرح تحریک انصاف سندق پارے آلڑی بلوچستان میں وہ پنجاب میں آ رہے ہیں تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد ہے ٹوٹتا ہوگا نظر آئے گا حالانکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا اتحاد قائم رہے یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہوں پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے جو طبعی ہے اس میں بلی کا بکرہ شہباز شریف کو چڑھانے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی پھر ان کی حکومت گرا دے گی اور بیانیاں منا دیں گی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو جو معاشی مشکلات آئی ہیں یہ شہباز شریف کی وجہ سے آئی ہیں لیکن عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف ہو نواز شریف ہو زرداری ہو یہ سارے ان کے سہولت کار اصل تو پیچھے مالک اسٹیبلشمنٹ ہے اب عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اصل قصوروار ان لوگوں کو لانے والے یہ ہیں ان حالات میں اگر یہ تحاد قائم رہا تو پھر مزید تباہی ہوگی اب اگر یہ تحاد ٹوٹتا ہے تو بھی تباہی ہوگی تو دونوں طرف سے ان کے پاس اب آپشنز نہیں رہی اس کی دیکھیں بنیادی وجہ جو آپ بڑی دنیا کی دو رپورٹس دیکھیں برطانیہ پاکستان کو دنیا کے خطرناک چوبیس ممالک میں شامل کر رہا ہے لبنان، سودان، یوکرین، فلسطین، اسرائیل، بیلاروس اس طرح کے ممالک میں یمن، ونیزویلا، شام، سومالیا بغیرہ جو بہت سن ہیں شمالی کوریا بھی اس میں اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں دشتگردی بھی ہے، جنگ بھی ہے اور جرائم بھی یہ وہ ملک تھا برطانیہ سے پاکستان کی ڈیلور تھی ڈائریکٹ فلائٹس کی اور حالت ہی ہوگی ایشن ڈیولپنٹ بینک پاکستان کو خطے کا سب سے مہنگا ترین اور ترقی میں سب سے پیچھے ملک آج قرار دے دیا افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدی، نیپال یہ سارے پاکستان سے آگئے ہیں بلکہ افغانستان اس وقت سب سے سستا اور ترقی میں سب سے آگے جانے والا ملک ہے اور یہ چالیس سال جنگو جدل میرا آج آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پیسے دینے میں مشکلات ہیں ہارورڈ بزنس سکول کہہ رہا ہے کہ پچھتر سال سے یہ جو نازک دور کی بات کر رہے ہیں یہ نازک دور کب ختم ہوگا ہارورڈ بزنس سکول سب سے بڑا سکول ہے اور بزنس ریکارڈر کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو سب کی رپورٹس ہیں ایکسپورٹس مکمل تباہی کی طرف ہے انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ملکل فارغ ہو چکی ہے دیکھیں میں کیوں یہ بار بار ان کی حکومت کی پریڈکشن کرتا ہوں کہ بغیر کسی بینونی جنگ میں لڑے پاکستان ایک گولی چلائے بغیر سوائے جو ابھی ایران کے ساتھ ایک ٹک ٹک ہوئی پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور افغانستان دیکھ لیں چالیس سال جنگ کے بعد کہاں ہے اور اب تو جو عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے درجنوں راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے بھاری توپ خانہ استعمال ہو رہا ہے لبنان کی صرحت کے قریب آپ کو پتہ شدید بمباری ہوئی اے ایف پی کی اطلاعات ہے وہ سالے تین سو ترہتر کے تین سو پینسٹھ لوگ جو ہیں وہ لبنانی شہید بھی ہو گئے اور پھر جوابی حملے بھی بڑے ٹکا کے ہو رہے ہیں ایران نے سو کروز مزائل لانچنگ پوزیشن پہ لگائے ہوئے ہیں بائیڈن خود اپنے مو سے کل کہہ رہے تھے نہیں بڑی پریس کانفرنس میں کہ میں اب خفیہ معلومات عوام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے پھر ڈانلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ دیکھیں کہہ رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کا منظر انامہ اب اسرائیل کے معاملات سے آ رہا ہے اور پھر اسرائیل کے جہاز دیکھیں آپ لبنان کے شہر شام کی سرحد مسلسل وہاں جو آج ہو رہے ہیں مغربی ممالک اپنے لوگ نکال رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر امریکہ کا الیکشن آ رہا ہے تو میں ساری فضا آپ کے سامنے بنا رہا ہوں کو سمجھ آئے معاملہ کدھر جا رہا ہے ویسے تو امریکہ کی روایت ہے آپ کو پتہ ہے ابراہم لینکن کے دور میں سیول وار ہوئی فرینکلن روزویل کے جب وہ صدر بنا تو اس پر دوسری جنگ عظیم تھی یہ الیکشن جیت کر سامنے ہے اب اٹھارہ سو پنتالیس کا امریکہ کا ایک قانون ہے کہ جنگ کے دوران الیکشن وہ منصوب کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف صدر بائیڈن اگر جس نے جانا ہی جانا ہے وہ دستخط کرے لیکن یہاں پہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ اختیارات کی تقسیم طاقت کا معاملہ جو مختلف ستونوں کے درمیان ہے تو عدلیہ ایسے ہونے نہیں دیتی وہ ہماری سپریم کورٹ قاضی فائز تو ہے نہیں اب اس کی بڑی مثال جنگ نے کیوں چاہیے دوہزار چار میں آپ کو یاد ہو الیکشن میں جارج بوش نے عراق کا معاملہ شروع کیا میڈیا اور ووٹرز کا دھیان ادھر چلا گیا اور جارج بوش بڑی آسانی سے 251 حلقوں میں جیت گیا اب امریکہ میں لوگ ڈاللڈ ٹرم کو پسند کرتے ہیں وہ جنگوں کا مخالف ہے یہاں بائیڈن جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں اب ایران کا جو اس وقت کردار ہے وہ بڑا اہم ہے اور ایران پر سب کی نظر لگی ہے میرا ذاتی خیال ہے ایران شاید حملہ نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے دیکھیں چاروں اطراف میں قطر، سعودی عرب، عرب امراض، ترکی، پاکستان ان سب میں امریکہ کے اڈے ہیں اس کے علاوہ آزربائی جان میں اسرائیل بہت بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھیں دیکھیں بکس میں کتابوں میں اسرائیل دنیا کی چوتھی بڑی طاقت ہے اور اس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے جو بہت بڑی طاقت خود ہے اب ایران اگر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ایران براہراست حملہ کریں گے ایران کو چاروں طرف سے مسلم ممالک ہے یاد رکھیں جن کی ائر بیسز استعمال ہوں گی قطر، قویت، ترکی فیلال تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے بیسز لیکن یقین کرے جنگ شروع ہوگے تو دے دیں گے یہ بیسز عرب، امراض، سعودی عرب اور آزربائی جان تو پہلے ہی امریکہ کے کیمپ میں ہیں وہ ایسی صورتحال میں ایران کو پتہ ہے کہ یہ جنگ اسے بڑی مہنگی پڑے گی اور اس میں فائدہ ہوگا بائیڈن حکومت کا وہ الیکشن جیت جائے گا اور ان تمام ممالک کا اپس میں تحاد بن جائے گا اور ایران کی مدد کے لیے تو روس آپ کو پتہ ہے موجود ہے لیکن وہ اپنی یوکرین کی جنگ میں بیزی ہے بڑی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایران بلا شبہ اس وقت دنیا کے ان سولہ ممالک میں اپنی پروکسیز بنا چکے چھوٹی چھوٹی افواج بنا چکے وہ انہی کو استعمال کرتے رہیں گے اور سب سے پڑھ کر ایران اس وقت اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کروا دیں اب وہ اگر اسرائیل سے خود جنگ چھیڑ دے تو وہ اس کی جنگ کون بند کروائے گا تو یہ امریکہ پر برحال دباؤ بڑھ رہا ہے جو 11 اپریل کا حملہ تھا اسے فیلال آپ بھوجیں وہ امریکہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں پیچھے مڑھ کے دیکھے تو سارے غائب اب 12 اپریل کوئی ارانی صدر کا پاکستان میں دورا ہے وہاں بھی پاکستان کا موقف جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس طرح کے حالات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے رہیں گے یہ میں نے اسی لئے کوشش کیا جس کو کور کر دوں کیونکہ دوسرے وی لاؤگ میں بعض چیزیں رہ جاتی ہیں کوئی نئی اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے پیرا تو میں نے سوچا تفصیل سے آپ کو یہ عالمی جو معاملات سے چلیں وہ بھی در تھوڑے آگاہ کر دوں اور جو پشین کا معاملہ تو وہ بھی تھا اب انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ میں تفصیل سے اس وقت تک بہت سی اپ ڈیٹ آئیں گی وہ آپ کے سامنے شیئر کر دوں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ